نمبر تین ان کا ہے کہ وقت ضائع ہو جائے اور الٹے صدے میسیجز دیے جائے اور پیسے واپس نہ کنے وہ کہتے ہیں جی انہیں کہا حافظ جی علوا کھاؤ گے تو انہیں کہا انہیں کال نہیں بڑھے ہیں بھئے انہوں نے کہا ہم نے پیسہ اگر واپس ہی کرنا تھا تو لوٹا کیوں یہی ان کا موقع ہے لے کر ان کو واپس کرنا پڑ رہا ہے پیسہ کیونکہ پوری دنیا سے ایویڈنس جو ہے وہ اس کے فلٹ گیٹس کھلے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر سے بھی بہت سار ایویڈنس آ رہا ہے اس لیے ان کی کوئی چال چلنی نہیں ہے آج کی سن لے آج نواز شیف صاحب کی ملاقات کونی تھی گاروالوں سے شہباز شیف صاحب وہاں گئے ہیں گلتی کے بیس منٹ سہرے ہیں نواز شیف کے پاس کیوں کہ پارٹی دو تین حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایک دھڑا اس وقت نواز شیف کی بجائے اور مریم کی بجائے شہباز شیف اور اس کی فیملی کی طرف دیکھ رہا ہے اور کئی کئی بندے مریم کے کیمپ سے نکل کے ادھر رجوع کر چکے جو میں بعد میں سب کے نام دے دوں گا آج نہیں دے دوں گا لیکن یہ حتمی رپورٹ صرف صاحب آپ کی بات ایک مثال ہے کوئوں کے کہنے سے دھور نہیں مرتے اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال ہے جس کا آخری جملہ ہے کہ کارمہ چلتے رہتے نواز شیف کے خلاف کرپشن کے لامات کا پرچار کرنے کے باوجود نہ نواز شیف کو ختم کیا جا سکا نہ ان کی جماعت کو ختم کیا جا سکا نہ ان کی جماعت میں اختلافات پہلے کیا جا سکے اب کیا سرائیوں اور مفروضوں پر آپ جتنی مرضی داستانیں بنا لیں اور جتنی مرضی داستانیں سنا لیں کب تک سنائیں گے سنا سنا کر اور سن سن کر عوام بھی تھک چکے ہیں تو عوام کو گمراہ کرنے والوں کو میرے نزید شرم آنی چاہیے جن کے اپنے قیم کا پتہ نہیں کہ وہ کب کس ٹیم میں شامل ہو جائیں کل تک زیاؤ لکھ کے چیتے تھے آج کسی اور کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں کل کسی اور کے کیمپیں بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا کسی کو خلاقیات کا درست دے سکتے دیکھیں نواز شیف کا خلاف ثبوت ہوتے بلکل سیئر سنورٹ میں بتا رہا ہوں کہ نواز شیف کا خلاف ثبوت سامنے آنے چاہیے نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نواز شیف کے خلاف ثبوت ہوتے تو اب تک دنیا کو دکھائے جا چکے ہوتے یہ صرف بیانی اور مفروض ہے یعنی روز بولتے رو بولتے رو بولتے رو تو آپ کسی کو کیسے مجرم ثابت کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے جو اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ نواز شیف کے حوالے سے کرپشن کا پرسیپشن بیلڈ کیا گیا قوم تو منتظر ہے کہ نواز شیف پیسے دے کر باہر نکلیں یا پھر سرگھرو ہو کر نکلیں تو توتہ بینہ کی کہانیوں کا وقت گزر چکا لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ دن رات جو کرپشن کرپشن کا راہ گلا پا جاتا ہے وہ صرف لوگوں کے ذہنوں پر منپولیٹ کرنے کی یعنی اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور مقصود سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے